السلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ غیر ملکی مرد اور سعودی خاتون کے شادی سے متعلق شادی سے سمبندت کچھ جانکاری شیئر کرنے والا ہوں تو دیکھئے سعودی عرب کے اندر رہنے والے بہت سارے غیر ملکیوں کا یہ سپنا ہے کہ کاش میری بھی شادی کسی سعودی عورت کسی سعودی لڑکی سے ہو جائے تو دیکھئے اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو سچ میں چاہتے ہیں کہ کاش میری سعودی کسی سعودی لڑکی سے ہو جائے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں کسی عربی لڑکی سے کسی سعودی لڑکی سے عورت سے شادی کر کے امیر بن جاؤں پیسے والا بن جاؤں لیکن بہت سارے غیر ملکیوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ کوئی غیر ملکی سعودی عرب کے اندر کسی سعودی لڑکی سے کسی سعودی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا ہے ہے اور کچھ انڈینز کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے سعودی عورت سے شادی کی ہے تو دیکھئے کل سعودی عرب کے اندر ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں ایک ٹی وی چینل پر ایک قانون کے ماہر نے ایک غیر ملکی آدمی کے لیے کسی سعودی عورت سے شادی کرنے کے لیے کیا کیا کنڈیشن ہے کیا کیا شرط ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں تو جو لوگ سعودی عرب کے اندر سعودی لڑکیوں سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جان لینا چاہیے تو دیکھئے اس میں انہوں نے جو سب سے پہلی کنڈیشن بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کسی سعودی عورت کی کسی سعودی لڑکی کی عمر اگر پچیس سال سے کم ہے تو وہ عورت کسی غیر ملکی مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے یعنی سعودی عرب کے اندر اگر لڑکی کی عمر اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال تیویس سال ہے یا سولہ سال ہے تو وہ لڑکی کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کر سکتی ہے اس میں کم سے کم عمر کا جو کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے وہ پچیس سال رکھا گیا ہے یعنی پچیس سال میں ایک عورت پوری طریقے سے مچیور ہو جائے گی اچھے برے کی سمجھ اس کے اندر آ جائے گی تو پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ لڑکی کی عمر پچیس سال ہونی چاہیے اور دوسری کنڈیشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر کے بیچ میں پندرہ سال سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر لڑکی کی عمر پچیس سال ہے تو لڑکے کی عمر انتالیس سال چاریس سال تک رہے گی تو بھی چلے گا اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر کوئی غیر ملکی کسی سعودی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ غیر ملکی سعودی عرب کے اندر مقیم ہو یعنی وہ اکامہ ہولڈر ہو اور سعودی عرب کے اندر وہ اچھا خاصا کما رہا ہو کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس کا زریعہ معاش کافی اچھا ہونا چاہیے یعنی اس کی آمدنی اس کی کمائی کافی اچھی ہونی چاہیے تاکہ ایک غیر ملکی اپنے سعودی بیوی کی دیکھ بھال اس کی ڈیمانڈ کو اچھے سے پورا کر سکے اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک غیر ملکی کو ایک سعودی عورت سے شادی کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے ایک نو سی سائٹیفیکٹ لینا پڑے گا یعنی نان اپجیکشن سائٹیفیکٹ حکومت کے دوارہ اسے حاصل کرنا پڑے گا اور وہ نان اپجیکشن سائٹیفیکٹ تب ہی جاری کیا جائے گا جب اس غیر ملکی کا پورا بائیو ڈاٹا پوری جنم کنڈلی حکومت اچھی طریقے سے جانچ پرک لے گی اس کے علاوہ بھی ایک کنڈیشن اور ہے کہ اس لڑکی کے گھر والے رازی ہونے چاہیے جو اس اپ ڈیٹ میں نہیں شامل کیا گیا ہے تو دیکھئے بھائی سعودی عرب کے اندر کسی سعودی عورت سے شادی کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے جس کی سیلری پندرہ سو ریال دو ہزار ریال بائیس سو ریال پچیس سو ریال تین ہزار ریال پہنتیس سو ریال یا چار پانچ ہزار ریال ہو وہ اگر ایک سعودی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو وہ جتنا کما رہا ہے اس کی جتنی انکم ہے اس میں وہ گزارہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کا خرچ کتنا ہوتا ہے اور خاص کر وہاں کی لڑکیوں کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ ہزار دو ہزار تین ہزار وہاں جا کر کما رہے ہیں تو یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیجئے ہاں اگر آپ نے کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے کہیں کوئی افیر وغیرہ شروع کر دیا ہے بھائی تو وہ معاملہ الگ ہے لیکن اگر آپ لیگل طریقے سے سعودی عرب کے اندر کسی سعودی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی کمائی کافی اچھی ہو جن کا وہاں پر کوئی بزنس ہو باقی ہزار دو ہزار تین ہزار کی سیدری والے اپنے دماغ سے اس غلط فہمی کو اس سپنے کو نکال دے تو یہ تھی اس ویڈیو میں ایک غیر ملکی شخص کی ایک سعودی عورت سے شادی سے متعلق کچھ ضروری جانکاری جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ہوگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہوں میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ